اسلام علیکم جی میں ہوں فرم نظیر ایم کے مارکٹنگ سے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایم کے مارکٹنگ نے ہمیشہ سے ایک کوشش کی ہے کہ بلیو ورلڈ سٹی کی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوں وہ اندھائی ایتھینٹک ویہ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کی جائیں ابھی ہم نے سنا کر ریسنٹلی بلیو ورلڈ سٹی نے اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہوئے وارٹر فرنڈ ریسنٹلی کے نام سے ایک نیا انیشیٹیو لیا ہے جس کے بارے میں کافی ساری چیزیں مارکٹنگ میں رومرز جا رہے تھے کافی ساری انفرمیشن شیئر کی جا رہی تھی لیکن ہم لوگوں نے سوچا کیوں نہ ہم بلیو ورلڈ سٹی کے مننجنگ ڈیکٹر جناب سفراد احمد گندل صاحب کے پاس جا کے ان سے ساری معلومات لیں ان سے ساری تفصیلات لے کے اپنے ریسپیکٹیڈ کلائنٹ تک وہ چیزیں پہنچا سکیں تو ہم لوگ مجود ہیں جی سفراد ا جانور بلوفی یالل حدید بلوقہ پہل کے پاس جناب سے ان سے ساری رہے تھے جمعہلہ حرد احمد گندل صاحب کے ساتھ کیسا س line vam Dell WHO AL P dadurch والعمد what a front کے آئی جو لیکن جیدی آج میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا عرقیر بھول کے انداز میں آپ سے ایسی انداز میں بھی بات کرتے رہے رویشن فرنتinating job طرّ как تاکہ لوگوں کو جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ کس انداز سے پیشن کی جاتی ہیں اور خاص کر جو ہمارا ایک الگ سے ڈیلرز کے ساتھ گفتگ ہوتی ہے اس میں ہم لوگ کس اب تک آپس میں کمفر زون میں بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو کوسٹن تو یہ ہے کہ جنرل بلوک، آورسیز بلوک اور یہ کیا ہے پہلے چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں بعد یہ کہ آپ بار بار اپنے انٹریوز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جو گلوورٹ سٹی ہے یہ ایک ٹرن سیٹر سٹی ہے اس نے اس پاکستان کی تاریخ میں اپنے آپ کو منوایا ہے کہ ہم لوگ ڈیفرنٹ لوگ ہیں ڈیفرنٹ لوگ سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو سٹارٹ سے سوچ تھی کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں کچھ ایسا لے آئیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے سے کہ لوگ اس کو یاد کریں تو ہم نے یہ کنسپٹ جو ٹوریس سٹی کا تھا یہ رہیچ کیا اور الحمدللہ ہم اس میں جو رہنا بہت تامیاب ہیں اللہ تعالیٰ کی دعات نے آپ کے بہت کرم کیا ہوا تو جب ہم نے ایک سٹی بنانے کا سوچا تو ڈیفرنٹ اس میں ہماری جو سب سے زیادہ سمجھنے کے سوچ وہ یہ ہے کہ ہم اس سٹی کو اتنا کو خوبصورت انداز میں بنا جائیں یا اتنی کو اس کے اندر کر دیں کہ لوگو مجبور ہو جائیں کہ یار ہم نے اگر پاکستان میں کسی پوجیکٹ میں انویسمنٹ کرنی ہے یا پاکستان میں اگر ہم نے کسی پوجیکٹ کو وزٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے سر فرس جو نام آئے وہ بلو ورسٹی کا ہے انشاءاللہ اس کے لئے میری پوری جو مینجمنٹ ہے سعید ندیل صاحب ہیں نئیم اجال صاحب ہیں ندیم صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اور بہت سارے جو ہے نا وہ لوگ ہیں جس میں حمزہ صاحب ہیں ارشاد اوان صاحب ہیں برگیڑی ارشب شہرام صاحب ہیں یعنی ایک پوری مکمل ٹیم جو ہے نا اپنی اپنی جگہ جو ہے نا وہ دن رات کام کر رہی ہے جا اچھا اب میں بات کروں گا کریشنز کی اب میں بات کروں گا اس کی کہ یہ بلوکس کو تخلیق کیسے کیا جاتا ہے تو ایک عام سی سوسائیٹی میں آپ چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا میپ ہے اس میں یہ پلوٹ نمبر ہے وہاں فلان جگہ پارک آئے گا فلان جگہ کا دلستان آئے گا تو الحمدلہ یہ آپ پہلی سٹی آپ وزٹ کرنے جاتے ہیں جب تو آپ کو فیزیکلی وہاں پہ روڈز نظر آ رہے ہیں فیزیکلی آپ کو سپیس بتایا جا رہا ہے یہ یہاں پہ باٹر تیم پارک آ رہا ہے انٹرنیشنل لیول کا چینیز آ کے کام شروع کر رہے ہیں الحمدلہ آپ سمجھ لیں کہ نائنٹی پرسن جو ہے نا ان کا کام کمپلیٹ ہو گیا آپ انہوں نے آنا دس پرسن جو ہے نا اسٹیوٹ کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو فیزیکلی وہاں پہ ورک بھی اور فیزیکلی سپیس بھی آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے تو یہ کریشن کے جو ماسٹر مائنڈ ہے سعید نظیر صاحب وہ ہم سے ایڈوائز ضرور لیتے ہیں لیکن وہ ایڈوائز پہلے وہ ایک کسی چیز کو تخلیق کر لیتے ہیں تخلیق کرنے کی آتا ہے تو ذات میرے اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن ان کے ذہن میں جو چیز آتی ہے جہاں پر صاحب انسانوں کو ملے ہیں میں جہاں تک اس پہ آتی ہے تو پھر وہ اپنی جو چیز ان کے ذہن میں آتی ہے وہ مشابت کرتے ہیں نوکر کرنے کے بعد پر اس کو جو ہے نا مارکز میں پریجنز کرنے کے لیے جو ہے نا مجھے ذمہداری سنپی جاتی ہے ماشاء اللہ تو جنرل پلوک جو ظاہر ہے سٹارٹ دیا گیا تھا اس میں جو ہے نا پلوٹ سے پانچ مرلا اور دل سے سارے جو ہے نا وہ ان کے ریسیشنز کی الحمدللہ اللہ پاک نے جو ہے نا میں کامیابی دی ایک کامیابی کرنے کا ریکارڈ ہم نے قائم کی بیکن اس کے بعد جو ہے پھر ایک اوورسیز پاکستانی کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے بیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ انویسمنٹ کریں جہاں سیکیور بھی ہو سیب بھی ہو بیکن تو ہم نے الحمدلہ ان کے انویسمنٹ ابھی ہم نے بلینڈ کاؤس یہ چیزیں تو بہت بات کی بات ہے لیکن ڈیویلپمنٹ کرتے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا ان کے پلوڈ کو جو خواب ہے اس کی تابیر کو نکالتے جا رہے ہیں بیکن تو اسی طرح جو ہے نا جو قیسچن آپ نے کیا تھا یہ تھوڑا سا میں اس کا آنسر آپ کو اس لئے بریف لی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائیں کہ یہ صرف ایک نہیں ہے آپ یہ میں سمجھیں گا بلو بڑڈ شٹی ایک سٹی اور اس میں بہت کریشنز آنی ہیں ٹھیک ہے اس میں بہت سار بلوگ آنے ہیں بہت ساری آپ کو نئے نئے چیزیں آنی ہیں جس میں لوگوں نے خود سے ہی جو ہے نا اب دلچسپی کردار جس طرح کی لوگوں کی ابروچیز ہوں گی انہیں اس طرح کا ایک بلوگ اس طرح کی فسلٹیز پروائیڈ کی جائیں گے جی بلکل ہے تو سار واتف فرانٹ کے لئے کیا فیچرز ہیں کیا فسلٹیز دی جارہی ہیں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ کا جو انویسٹرز وہ انویسٹرز جس نے ریزنس رکھنی اپنے لئے اور اپنے فیچرز کے لئے اپنے بچوں کے لئے وہ ہر طرح کی چیز کو سوچتا ہے کہ لیکسریز بھی ہو امنٹیز بھی ہوں فسلٹیز بھی ہوں ٹھیک ہے تو ہم لوگ جو آؤٹ آف کنٹریز میں جو کہ ہم سے کئی گناہ آگے کام کر رہے ہیں ڈیویسٹرز میں کام کر رہے ہیں جدید انداز میں کام کر رہے ہیں جن کو ہم ترقی آفتہ کہتے ہیں وہاں پہ جو چیزیں پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی سوسائٹیوں کے لئے کہ الحمدللہ ہم اس پہ کوشش کر کے ان چیزوں کو یہاں پاکستان میں فوری طور پہ لے کے آتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز بنانی ہے اس چیز بنانے کے لئے ہم اپنے پروفٹس کو مندے نظر نہیں رکھتے ہمارا کنسپ یہ ہوتا ہے کہ ہم چیز کو اس طرح خوبصورت کر جائیں کہ لوگ مدتو یاد رکھیں تو وارٹ فرنڈ بھی جو وارٹ فرنڈ ڈسٹرک ہے وہ بھی ایک اسی طرح کا اضافہ ہے اس میں چاروں طرف پانی کا ایک بڑا خوبصورت سمجھنے کے انداز جو ہے نا اس میں آپ کو جلگتا ہے وہ نظر آئے گا اور ایک ایسی کمیونٹی جہاں فورڈ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں اور ایکسرا فیچرز تو بے انتہاں ہیں آپ کو لگے گا کہ آپ کسی یورپین کنٹری میں کسی ایرپ کنٹری میں جہاں پیسہ لوگوں کے پاس ہے اور وہ جا کے وہاں رہنا باعث سے فخر محسوس کرتے ہیں میں پیسے کی بات کر رہا ہوں یہاں تھوڑا سا چینج ہے بلو بار سٹی میں ہم جو لو کاسٹ میڈل کلاس کے لوگوں کو جو پرائز ہم دے رہے ہیں وہ آپ کے فیچرز تو وہی والے ہیں لیکن یہاں پر ہم اپن اکموڈیٹ جو کر رہے ہیں وہ ہم صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو اے نا اپنے انداز سے اپنی پریزنٹیشن سے اپنے ورک سے اور اپنے جو اماؤنٹس ہیں یعنی آپ یہی پلوٹ اگر ہم کوئی بڑی کمپنی آتی ہے ماشاء اللہ دنیا برسے لوگ آج پر پاکستان میں آکے کام کر رہے ہیں تو یہاں پر یہی پلوٹ کنال کا اپ ڈیڈڈڈ دو دو کروڑ کا سیل کر رہے ہیں لیکن ہم نے اتنی پریز ریزنیں پر لکھی بھی ہے کہ لوگ پہلے تو حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے بعد جب فیزیکلی وزیڈ کرتے ہیں تو الحمدلہ میرا کوئی بھی ڈیلر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کلائنٹ کے ساتھ اگر وزیڈ کرنے گئے ہیں اور کلائنٹ سیکسفائی نہیں ہو یا اس نے پلوٹ بک نہیں کہنا تو الحمدلہ یہ اعزاز صرف بلوورسٹی کو آتی ہے تو سار وارٹر فرنڈ وارٹر ٹیم پارک یہ آپ اس میں جڑے میں ہی الگ لاتے ہیں دیکھیں بات یہ کہ یہ توسی طرح کی بات ہے کہ جی پینٹکوڑ کے ساتھ جو ہے نا آپ نے ٹری پیس پہنا یا نہیں پہنا تو وارٹر ٹیم پارک جو ہے اس کی اپنی ایڈنٹی ہے ٹھیک ہے وہ ایسیلف ایک ایسا پروغام ہے جس سے آپ کا میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ کمیشل ایکٹیوٹیز نے جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ بلوس ہو جانا ہے کتنی زیادہ کمیشل ایکٹیوٹیز وارٹر ٹیم پارک بننے کے بعد وہاں پر آنی ہے ٹھیک ہے اب یہ وارٹر فرنٹ جو ہے نا یہ بیسیکلی ایک لگزریز ریزیجنشل انوارمنٹ کا نام ہے وہاں پر جب آپ رہیں گے تو آپ کو ایڈیا ہوگا آپ بڑے بڑے پروجیٹس کو وزیج کرتے ہیں تو ان کا جو ہے نا ایک ہارٹ ہوتا ہے جیسے ہمارا ہالی وڈ بلوکس ہے ہائٹس پر رہا ہے اس کی اپنی افادیت ہے لوگ الحمدلہ اس میں بھی بوکنگ کروا رہے ہیں جو فیچر کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے اور اسی طرح جو وارٹر فرنٹ ڈسٹرک ہے یہ ایک الگ چیز ہے یہ اور ٹائپ کی چیز ہے یہ ان لوگ کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے لیوش تو ہے یہ نا ٹیک ہے لیکن ایک ایسا انداز ایک ایسی جدت جس میں ان کو فیل ہو کہ ہم جب اس کمیونٹی میں جاتے ہیں تو ایک الگ صحیح جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے جیسے میں آپ کو بڑی عام سی مثال دوں گا کہ ہمارے جو حضرات ہیں ماشاءاللہ جن کے پاس وہ ہیں سپورٹیج ہیں جن کے پاس ہونڈا سیوکس ہیں جیلائی ہیں جب وہ فورچنر میں یا لفظ میں پرادو میں یا وی ایٹ میں بدلتے ہیں تو وہ ایک ان کا جو سٹائل ہے وہ ایک جو فخری انداز ہے نا وہ چینج جاتا ہے بلو ورڈ کا وی ایٹ ہے آپ اپنے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلو ورڈ کا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے کئی وی ایٹ لیکسز اور بہت کچھ جو ہے نا ٹیک ہے وہ کریشن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں بیکنڈ سپن کبھی آپ کو ٹائم ملیں تو میں آپ کو سجد کرتا ہوں کہ آپ بلو ورڈ کے جو پیچھے بیائینڈ ڈا ٹیم کام کر رہی ہے آپ ان کا جو ہے نا ایک بھلے ان سے انٹریویو نہ کریں لیکن ایک سروے کریں اس میں سروے سے مراد یہ کہ میرے یہاں ٹیم بیٹی آپ کو اندازہ ہو کہ یہاں پر یہ سٹرکچر ہے جو ٹرانسفر کا سٹرکچر ہے وہ یہاں پر ٹرانسفر کا سٹرکچر ہے نایم صاحب کے پاس لینڈز کا کام چل رہا ہے اور وہ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آپریشن میں جو ہے نا جو وہ کام کر رہے ہیں ملکل اللہ تعالیٰ ان کو بھی زمان میں رکھے ملکل اور ہمارے ساتھ جتنی بھی مینجمنٹ ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ برائی اور شرک شرک سے بچائیں کیونکہ لوگ جو ہے نا اپنے رشدار جو ہے نا وہ کسی کو جو ہے نا پھلتا کو بن لیتے ہیں نہیں دیکھ سکتے تو یہ دیکھ ماشرم ہے کلپیٹ بڑھ با رہا ہے یہاں پہ جو ہے نا لوگ ایک جسے کو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تحقیق دے کے بودھ گئے تو سر back to the topic تو میرا آپ کو مشروع ہے یہ کہ آپ لاور بھی ویجٹ کریں آپ یہاں بھی ویجٹ کریں اور ایک ایسی documentary style بنایا ہے کہ behind the team جو کام کر رہی ہے method کے longly efforts کیسے کر رہے ہیں سارے وہ efforts نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ پورا ایک ادارہ ہے اور ادارے میں آپ کو جب آپ ہماری profile دیکھیں گے اس profile کے مطابق study کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا جو ہے نا وہ ایک جو یہ کنسوسیم بنا ہوا ہے انہوں نے مل کر جو چار چاند لگا دی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک کامیابی جو ہے نا چاہلہ جی صرف راہ صاحب کے حضائیات کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو مارکٹنگ کی پوری ٹیم بلیو ورڈ سٹی کی اینڈ کے ذرے سے جہاں سے وہ شروعات ہو رہی ہے انشاءاللہ وہاں سے شروع کر کے واتر فرنٹ پارک تک جتنی چیزیں آ رہی ہیں انشاءاللہ سب پر ڈیٹیل ڈاکومنٹریز بنا کے اپنے کلینٹس ساتھ وقت پر فوقتیں شیئر کرتے رہیں گے سب ریٹس کیا دے رہے ہیں ریٹس کے ساتھ دو تین ابحام پائے جاتے ہیں ابھی جیسے کہ ریسنٹلی ہم لوگوں نے دیکھا پہلے تو سوال ہے کہ ریٹ کیا ہوگا سائزیز کیا ہوں گے سیکنڈلی ریٹس کتنے عرصے کے لیے ہوں گے سٹیبلٹی کیا ہوگی اور جو ہم نے بلاسٹ کچھ چیزیں مونیٹر کی جنرل بلوگ کے اندر فوراں سے ریٹس کو بڑھا دیا گیا ٹھیک ہے لیکن ایک ٹائم پیریڈ کے ساتھ نوٹسکیشن کے ساتھ اس کے برقس اورسیز بلوگ میں ہمیں نوٹسکیشن ہی وہ ملا گئے صبح سے ریٹ چینج ہے ٹھیک ہے ہم نے دو پریکٹسز آر ایڈی بلو ورسٹی میں ہی کر لی ہوئی ہیں اب ہمیں بتائیں یہ جو تیسری چیز ہے اس کے اندر ہم کونسی پریکٹس روائز کریں گے جنرل بلوگ والی کریں گے جس کے اندر ہمیں کہا جاتا ہے کہ دو ماہ بعد کلوز ہوگا یہاں ورسٹی والی کہا جائے گا کہ رہاں کوئی نوٹسکیشن آتا ہے اور صبح کلوز ہو جاتا ہے اچھا بڑا گوڈ پیسچن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیسچن میرے کلائنٹس کے لیے بھی اور ڈیلر حضرات جو میرے پانی کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیلر اور کلائنٹس جو آپ آپ لیتے ہیں آپ کو یہ چیز انڈرسٹین کرنی چاہیے کہ یار ہم اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق اور ہماری خواہش ہے پوری ٹیم کی کہ ہم ڈیلیوری کی طرف جائیں اور ڈیلیور کریں جس کے لیے ہم نے جو ہے نا اللہ دلہ دن رات جائے نا کام کر رہے ہیں ورکنگ کر رہے ہیں تو جو سب سے پہلے چیز سمجھنے والی ہے کہ آپ نے ایک ریجسٹیشن کروا لی اور وہ ریجسٹیشن تین مہینے کے لیے یا چھے مہینے کے لیے اس کے بعد جو ہے نا آپ تو سوگ ہے کہ ہم نے بلو ورڈ میں ریجسٹیشن کروا لی ہے اب ہم چھے مہینے بعد سال بعد دیں گے ٹھیک ہے نا لیکن چھے مہینے سال بعد آپ کے پاس جو چیز پڑھی ہوئی ہے ریجسٹیشن اس کے لیے آپ چھے ساتھ قویسٹن کر رہے ہوتے ہیں ابھی یہ نہیں ہوا ابھی وہ نہیں ہوا وہ کام جو کرنا ہے ہم نے وہ کس سے ہوگا وہ آپ کی آپ کی جو آپ نے اس چیز کو انڈرسٹین کرنا ہے کہ بلو ورڈ سٹی ڈلیوری کی طرف تب ہی جائے گا جب آپ اپنے کیے ہوئے پرامیس کو ہم سے پورا کریں بلکل بہت سائٹس پر ٹھیک ہو گیا اب ہم لوگ پھر بھی یہ بڑی آپ سمجھ لے کہ بیزنس پائنٹوں میں اسے بڑے دلگردے کی بات ہے کہ ہم لوگ پھر بھی اپنے تمام رجیسیشن حضرات کو موقع دیتے ہیں ہمارا کنسپ پروفٹ لینا تو بہت دور کی بات ہے ہمارا کنسپ یہ ہے کہ وہ اپنی جو چیز لینے جا رہے ہیں وہ اپنی کمپلیٹ کریں تو وہ آئیں اور اپنی چیز کو لیں ہم نے تو بڑا موقع دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر ہم ایک چیز کہتے ہیں یہ رجیسیشن ہے یہ تین مہنے کے لیے چھے مہنے کے لیے تو اس کو اگر ہم دو سال بعد بھی روائز نہ کریں تو وہ غلط ہو جاتا ہے پہلی چیز آپ نے میری بات کو انڈسٹینڈ کرنا ہے کیونکہ آپ اٹریو کرنے جا رہے ہیں دوسری جو اہم چیز ہے جو سمجھنے والی ہے دیکھیں ٹائم فریم جو ہے نا وہ نہ دینے گا تو کوئی کونسپٹ نہیں ہے جب رجیسیشن ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ون ایٹی ڈیس تو آپ کو بھی انڈسٹینڈ کر لینا چاہیے آپ اگر کسی کسی بھی چیز کو لینے جاتے ہیں تو اس کی تو آپ کے بھی علم میں ہے کہ اگر ایک رجیسیشن ہم کروا رہے ہیں تو ہمیں کتنے عرصے میں جو ہے نا وہ پیمنٹس ہمیں کر دینی چاہیے اپنے آپ کو بھی شکور کرنا چاہیے اور ہمیں بھی شکور کرنا چاہیے تو سار یعنی کہ آپ ابھی یہ جو کچھ ڈیلرز رات بھی کچھ لوگ کلائنٹ کو یہ کہتے ہیں فائل لے جائیں اپنے پاس رکھیں اس پہ آپ کو کل یہ پرافٹ ہو جائے گا اور اس کو پیچ دیں آپ اس چیز کو ٹوٹلی ڈنائی کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں برکل ڈنائی نہیں کر رہا ہوں پہلی چیز تو یہ کہ آپ اس بات پہ رہیں گے کہ آپ کا جو جنرل بلوکس ہے دیکھیں اوورسیز ابھی چل رہا ہے بیلٹنگز ہو رہی ہیں ابھی اس پہ کام چل رہا ہے جنرل بلوک ہم ڈیلور کرنے جا رہے ہیں وہاں پر اگر کوئی بھی پلوٹس کوئی کہتا کہ یہ میرا پروفٹ میں نہیں بکرا تو میں سمجھتا ہوں گا غلط بات کر رہا ہے ٹھیک اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ جو نمبر والے ہمارے بلٹنگ کے بعد چند پلوٹ ہمارے رہ گئے تھے ٹھیک ہے نا وہ نمبر والے ہم نے پلوٹ دیئے ٹھیک ہے نا وہ بیس بیس پچیس پچیس لاکھ روپے کے اپنے سیل کی ہیں کیونکہ اس میں دو تین مرلے کا بھی اضافہ تھا کٹیگری پلوٹس تھے کٹیگری پلوٹس تھے اس کے بعد اوورسیز بلوگ ہم ہماری کوشش یہی ہے کہ اب اگر جو بھی چیز ہم دیتے ہیں جو ٹائم فریم ہے پہلی چیز انڈرسینڈ کر لیں لکھا میں جو ٹائم فریم ہے اس پہ آپ پورا اتریں اس کے علاوہ ہم بھی ٹائم دیتے ہیں ٹھیک ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ اگلے چار پانچ چھ مہینے میں جا رہے ہیں یہ بہت تھوڑی سی چیز ہیں یہ مارٹل کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ کریں کیونکہ ہم نے یہ بیسائی کر لیا کہ الحمدللہ ہم نے جیسے جیسے چیزوں کو ڈیویلپ کرتے جانا ویسے ویسے ان کے نامز ہم نے رکھتے جانا ہے جب کہ بلوگ بھی آئے گا اورچڈ بلوگ بھی آئے گا پھر وارٹر فرنڈ ڈسٹرک ایک ایسی کمیونٹی آ رہی ہے ٹھیک ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الگ سے ایک چیز ریولوشنلیٹ بھی جاتے ہیں تو سار اس کا ریٹس کیا رہا رہے ہیں سائزز کون کون سے لے گا اچھا یہ ایک گوڑ پیسچن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سمجھنے کے لئے انڈرسٹینڈ کرنے کے لئے اب اگر پانچ مرلہ ہے آٹ مرلہ ہے دیس مرلہ ہے یہ جنرل بلوگس میں تھے اوورسیز میں ہم نے سات مرلہ دیا دیس مرلہ دیا کیونکہ ایک کٹیگری جو وہاں پہ تھی یہاں ہم نے سپیشل سائز انٹرڈیوش کروایا اس پیشل سائز تو چھ مرلہ اس میں اپلاود ہم نے کیا اس میں ہم نے بارہ مرلہ کیا اور اس میں ہم نے اٹھارہ مرلہ کی کٹیگری کیا اور وہ چھ مرلہ بارہ مرلہ یا اٹھارہ مرلہ ہم جس انداز سے خوبصورت اس کو بنا کر پریجنٹ کریں گے تو میں بار بار یہ ہی کر رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ الگ سی چیز نظر آئے گی ساتھ اس میں ایک اور سوا جنرل بلوگ میں مرجن نہیں دی گئی اوورسیز بلوگ میں مرجن ہوا بارک آفرز دی گئی لونگ افصیلی ٹیڑ کیا گیا یہاں پہ کیا ہوگا دیکھیں میں آپ کے بات ہوں بات یہ کہ جنرل بلوگ میں کیوں نہیں دی گئی اس لئے نہیں دی گئی کہ جنرل بلوگ میں جب آپ نے کام شروع کیا تو ہماری ریکوئرمنٹس تھی کہ ہمیں امونٹس چاہیے اور جنرل بلوگ کو جس تیزی سے ہم ڈیویلپ کر رہے تھے اس میں اگر ہم مرجن کرتے تو آپ کو یہ تیزی نظر نہ دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا انڈرسٹین کیجئے مرجن جو ہے نا یہ ایک آپشنز ہے ایک آفرز ہے آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے نا ایک سہولت کے ساتھ ان چیزوں کو ہمارے ساتھ مانش کر لیں اب ہم بات کرتے ہیں اوورسیز بلوگ کی اوورسیز جب ہم نے انٹرڈیوز کروایا تو اس میں انٹرڈیوز کروانے کے بعد اس کی جو ڈیمانڈز ہمارے پاس آئیں تو وہ اس طرح تھی کہ ہم نے کوشش کی کہ جیسے جو بلوگس ہے اس کو ایک اچھا اور بڑا بڑا خفصت انداز میں جو ہے نا بنایا جار اس میں جنرل بلوگ کی نسبتا جو ہے نا اوورسی مدارب سے زیادہ فیسلیٹیز ہوں گی زیادہ چیزیں ہوں گی تو وہاں پر ہم نے اس مرجن کو انٹرڈیوز کروایا کہ چلیں آپ کا بھی کچھ بینیفٹ ہو جائے گا اور ہمارا بھی جو ہے نا یہ ہو جائے کہ ہمیں جلس جو ہے نا ایک چیزیں یہ تو ہم کریں گے اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہے کہ اب ہم نے اس کا بھی کا جنرل جو اوورسیز بلوگ ہے اس کے بھی کام کا آغاز کر دیا اور وہاں پر جو ہے نا یہ چیزیں کی جا رہی ہیں اچھا بجے کی بات یہ کہ یہ جو سارا کام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ یہ سب لوگ پہلے کر چکے ہیں ٹھیک ہے کوئی ہم نے نئی جدت نہیں دیتوا ہے اس کے کہ ہم نے ڈیلرز کو بہت اچھا کام اڈریٹ کیا کلائنٹس کو بہت اچھا فیسلیٹیڈ کیا ان کو ڈیولپنٹس کام کرتے ہوئے دکھایا یہ سب پہلے نہیں تھا جو تھا مرجنگ تھی یا برجسٹریشن تھی یا بوکنگ تھی یا جو بھی تھا وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں لیکن اپنے انداز میں جس میں ڈیلرز اور ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ ہنڈر پرسن مطمئن ہو تو سار اس میں ایسی آفر آئیں گی یا نہیں آئیں گے گمائیں آنا نہیں نہیں میں بلکل نہیں گمارا دیکھیں جی اس میں ایسی آفر بلکل نہیں آئیں گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں پایا تکمیل کی طرف پہنچ رہی ہوں اور جو بہت چھوٹے انداز میں پہنچ رہی ہوں آپ سمجھ لیں کہ ایک خوبصورتی جو ہے نا اگر وہ اس میں واٹرز کا ایک ایلیمنٹس شامل کیا جا رہا ہے اور واٹرز تیمز کو جو ہے نا وہاں پر امپلائی کیا جا رہا ہے تو وہ بڑے پیمانے پر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اسی کی جدت کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک محدود پیمانے پر ہوگا اور جو محدود پیمانے پر ہوگا وہ سپیشل لوگ کے لیے ہوگا اور سپیشل لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو دیفنیٹ فل پے کریں گے اگر کوئی چیز آ بھی جاتی ہے کوئی چیز ہو بھی جاتی ہے وہ ایک الک بات ہے ٹھیک ہے نا کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں گے یہ لیکن ابھی فیلال جو ہے نا جو جو چیزیں ایسا کہیں پہ بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا سر اب اس کے ساتھ چلیں ایک وارٹ فرینڈ والی چیز آگی اب اس کے ساتھ جو جنرل بلوک ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے پنجابی میں پلے ٹھیدہ منڈا ہے بلیو ورلڈ شریف کا کلائنٹس کا بہت زیادہ ہمارے امکے کے کلائنٹس بھی جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں یار ادھر مرجنگ بھی ایورسیز میں دے رہے ہو ساتھ فکٹی پرسنٹ پہ بیلٹنگ بھی کروا رہے ہو یہاں پہ ہمارے ساتھ ایساس لوگ کیوں کر رہے ہیں ہمارے نوے پرسنٹ پہ بیلٹنگ بھی دے رہے ہیں نوے پرسنٹ کیش بھی لے رہے ہیں ان کو پچاس پرسنٹ پہ کیوں نہیں دے رہے ہیں بیلٹنگ میں نمبر اچھا سب سے اہم چیز ہے جو میں اس وقت سامنے مقاطع دوں ایک کٹیگری کا نام دے دیا گیا جنرل بلوگ لیکن جنرل بلوگ جو ہے نا اگر آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھیں تو آپ بلیف کریں کہ ہم اس سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یہ پراؤڈ ہمیں جنرل بلوگ کے کمس کم جو پانچ بن لے کا پراؤڈ ہے وہ پچاس لاکھ روپے باما چاہیے وجہ یہ کہ اس کے سراؤننگ میں جو کمیشل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں جو پارک سارے ہیں جو بلو موسک بن رہی ہے وہ بہت ہی ایک سمجھنے کے بلوگ کو بہت قیمتی بناتی جا رہی ہے اور وہاں پر ہم نے جس ریڑ پہ پلوٹ دیا اگر یہ ایک کنسورشن نہ ہوتا اگر یہ سعاد صاحب ندیم صاحب نعیم صاحب والے لوگ نہ ہوتے تو آپ بلیف کریں یہ پلوٹ کی ڈلیوری کبھی بھی یہاں پہ نہیں مل رہی تھی کیونکہ یہ تو دل ہے ہارڈ ہے ایسی جگہ جہاں بلو وارڈ بن رہا ہے جہاں آپ کے دو دو چار چار کروڑ کنال کے پلوٹ کمرشل ہو رہے ہیں جہاں پر وارٹ ٹھنگ پاک آ رہا ہے جہاں پر ہالی وڈ بلوک ہے یعنی کہ جنرل والے جنرل نہیں ہیں جنرل والے جنرلز ہیں جنرلز ہیں ٹھیک ہے آپ اس بات کو اس لفظ میں لے کے جائیں کہ جو آپ کا ایک ادار ہے اور وہ سرکی کرتے کرتے جنرلز بلوک ہے یہ ہمارے جنرلز ہیں اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ اتنا خوبصورت ہے اتنی زبردست لوکیشن ہے ٹھیک ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا ساری چیزیں جو ہے نا وہ پریزنٹ ہوتی جائیں گے جتنے بھی بلوک ہے ایکزیکٹوی پرائم آپ کے جو اور چیزیں سر وارٹر فرنڈ کو اس لیے آپ جنرل بلوک ہو صرف جنرل کہہ کے یار یہ تو جنرل ہے نا آپ انڈرسٹی میٹ کر رہے ہیں آپ ساتھ جنرل بلوک کو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا وہ جو ہے نا فائٹ سٹار جنرلز ہے بلوورسٹی کے ٹھیک ہے جو کہ اتنے خوبصورت انداز میں اتنی پرائم لوکیشن پر دیے جا رہے ہیں اور ابلیو کریں جو شخص یہ میری بات سمجھتا جائے گا وہ اپنے پلوٹ کو سمال کر ایسے رکھے گا اپنے اسٹالمنٹ ایسے دے گا کہ وہ اپنا حق ادا کر دے گا کہ یار میرا پلوٹ جو ہے یہ تو مطلب ڈائمن بھی کچھ نہیں ہے دیکھیں آج جو کنال ہے کمرشل وہ دو کروڑ روپے کنال ہے میرسی ہے ٹھیک ہے اس کے برابر میں جو کنال ہے وہ اکیس لاکھ روپے کنال ہے وہ اکیس کا نہیں ہوگا وہ ڈھائی کروڑ کا ہوگا یہ بھی تو اسے لکھوال ہیں ایسی ہے ٹھیک ہے نا آپ اس کو ڈیولپ تو ہونے دیں اس کو ڈیلیوری کی طرف تو جانے دیں پھر یاد کریں یہ لوگ کہ بلو برڈ سٹی کے لوگ جو ہے نا وہ کیا تھے ٹھیک ہے نا چاہے وہ سعید ندیر صاحب ہیں چاہے وہ نعیم صاحب ہیں چاہے وہ ندیم صاحب ہیں چاہے وہ سرفات کنزل صاحب ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی لوگ ہیں کیونکہ ایک وزن کے ساتھ جڑے میں ٹھیک ہے اور وہ وزن یہ ہے کہ ہم نے ایک نام بنانا ہے ہم نے کام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سر خورت کرے گا آمین آمین ہم سارے لوگوں اسی کے ساتھ جی لیکن آپ لوگ بھی اپنے جو سوالات ہیں جیسے بھی یہ نائنٹی پرسنٹ والا ہمارے کلائنٹس کے سوالات ہیں جو ہم نے سفرات صاحب کے سامنے رکھتے اور انہوں نے کہا الحمدللہ سیٹسفیکشن والا جو آپ بھی آپ لوگوں کو دے دیا اور بھی آپ کے جو سوالات ہوں وہ آپ کے نیچے کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کے ساروں پر پر پروپر افیشل جو مینجمنٹ ہے اس کی طرف سے ہم لوگ رپلائر لے کے دیں گے جزاک اللہ بخار بکسیدہ